You are watching خبریں خبریں وائز کرام یوں کے اندی ویب Keep watching خبریں خبریں مزشتہ گنوں منچسٹر کے مقامی حال میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس کا سہرہ رضیہ چودری اور آمیر کے سر جاتا ہے جس میں منچسٹر اور گردنوہ سے لوکل گلوکاروں کو مطارف کروایا گیا جس میں بری سے نوجوان گلوکار افتخارڈار نوٹنگم سے روبی اختر سابر رضا اور سنانہ نے اپنی اپنی آوازن سے حاضرین کو محضورز کیا جیسے جیسے منچسٹر میں ایشیای لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں لوکل ٹیلنٹ بھی ابر کر سامنے آ رہا ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی روبی اختر کا کہنا تھا کہ منچسٹر کے لوگ میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اس شام ان کا کہنا تھا نوٹنگم سے منچسٹر آتی ہیں آپ کو کیسا لگتے ہیں منچسٹر کے لوگ کیا بہت پیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ میں ضرور کہوں گی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تب ہی تو مجھے یاد کرتے ہیں اور سپیشلی مجھے یہاں بلایا جاتا ہے نہ کوئی پیار کرتا ہو تو نہ کوئی یاد کرتا ہے نور جہان سے بہت زیادہ متاثر ہیں یا ان کی گائیکی آپ کو کھینچ لاتی ہے ان کی گائیکی کے ساتھ بہت متاثر ہوں میں ان کی بہت بڑی فین رہی ہوں بچپل سے سنتی آ رہی ہوں وہ میری کیا کہہ سکتے ہیں کہ از رول موڈل یہ میوزک آرٹ جتنی بھی ہے لیکن میں اوورال میوزک سے مجھے بہت لگا ہوا ہے اور میں تو ویسے نور جہانی نائید اختر کو بھی گاتی ہوں اور ویسے بولی بورڈ کے بھی میں کور کرتی ہوں سو اوورال میزک آرٹ جی جو گانا ہے یہ ویسے آسان تو نہیں ہے اور گھر میں آپ کو ریاض کرنا پڑتا ہوگا تو میاں بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ممی بس کرو نا کیا کر رہی ہو جی جو فنی بات ہے وہ بتاتی چلوں کہ جب بھی ریاض کرتی ہوں میرا ہر روز ہوتا ہے ریاض فرس تنگ دی موننگ اور جیسے بھی شروع کرتی ہوں تو بچے مجھے سب سے پہلے کہتے ہیں آپس میں کہتے ہیں کہ موم کی شو شروع ہو گئی ہے اب جا کے تو اوڈینس دیتے ہیں موم کو لیکن بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں جی اور میں جہاں کے بھی میری پرفرمنس ہو یا میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ کتنا ساتھ دیتے ہیں میرا وہ کون سا ایسا گانا ہے جو آپ کے گھر والوں کو بچوں کو خاص کر پسند ہو اور کہتے ہیں ممی بس ہمیں وہ گانا سنا بس وہی سننا ہے کیا ہے ایسا گانا جی ہے وہ میرا گانا جو میری پہلی اٹیمٹ تھی اور وہ گانا بھی جو ہے نا وہ یقین کریں پہلے میں کبھی پسند نہیں کرتی تھی اس گانے کو لیکن وہی گانا جو ہے نا وہ آئی ڈون نو کیا بات تھی لیکن اسی گانے کو میں نے پکڑا اور میں نے پرفرمن اسی گانے پر میں نے پہلے پرفرمن کیا لمبی جدائی رشما رشما کی لمبی جدائی تو یہ تو واقعی بہت اچھا لیرکس ہیں اس کے اگر کچھ دو لینے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کنگنا دیں کیمرے کی طرف دیکھ کے لمبی جدائی چار دن آندا پیارو اے ربا بڑی لمبی جدائی چار دن آندا پیارو اے ربا بڑی لمبی جدائی لمبی جدائی بہت خوبصورت ماشاءاللہ لمبی جدائی چار دن آندا یہ عید کا محول ہے عید کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ نے ہاتھ میں بڑی خوبصورت مہندی بھی لگا ہی ہوئی ہے یہ بتائیے کہ یہ مہندی آپ کو کسی نے پرزنٹ کیے لگانے کی یا آپ نے پیسے دیکھے لگا سچ سچ بتائیے گا نہیں میں نے پہلے تو عید پہ میں نے مہندی لگوائی تھی لیکن سپیشلی مجھے یہ عید کی ایونٹ ہے تو اس لحاظ سے سپیشل تیاری کر کے آئی ہوں کہ پتہ چلے کہ ایک عید کا محول بن رہا ہے تو ایسے ہی وہ سجاوٹ کر کے سب کچھ تو جس سے میں نے مہندی لگوائی ہے نا اس سے میں نے کہا کہ میری اچھی سی مہندی دوبارہ سے کر دو تو وہ وہ نا دے ٹاپ مہندی آرٹسٹ ہیں پروفیشنل میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گی شما لطیف نوٹنگم کی تو انہوں نے یقین کریں مجھے خود انہوں نے یہ مہندی انہوں نے تیار کیا اور کہتے ہیں کہ اس سسٹر تو سسٹر آپ کے لیے ویری گوڈ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں گیفٹ میں بھی مل جاتی ہیں اور یہ جیس کے موکے کے اوپر مہندی بھی گیفٹ میں لگی ہمارے در ویور کو دکھائیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے ان کے ہاتھوں پہ لگا مہندی ویسے بھی مجھے بہت سانتا ہے آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ روی جی میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو سننے کا من کرتا ہے اور یقین ہے ہمارے شائقین جو یہاں بیٹھے ہیں سننے والے وہ بھی آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم آپ سے طویل گفتگو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کو وقت دینے کا بھیگتا پھر بہت بہت شکریہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے سننجی ورگز جو اکثر ہر پاکستانی پرگرام میں دیکھے جاتے ہیں انہیں ایک شیر سے بھی نواز آگیا جبکہ ان کے ساتھ انڈین کمیونٹی سے خواتین بھی ساتھ تھی اس موقع پر کے ٹی بھی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا موسیقی 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 ملتی رہے اور وہ انڈین کمیونٹی کو ایتنا ہی سپورٹ کریں اور بس ایک انڈین ہونے سے کہ میرے بھائی کو دعا یہ ہی ہے کہ ایسا اچھے اچھے کام کرتے رہے اور آگے اس سے بھی بڑا ایوڈ ملے آپ کو بھی اکثر کمیونٹی میں دیکھا گیا ہے تو آپ کے پاکستانی کتنی فرنڈز ہیں میری پاکستانی فرنڈ بہت ہے اور میں گھر میں بھی کبھی گجراتی بولنے کی کوشش کرتی ہوں تو اردو آئی جاتا ہے کیونکہ پورے دن اس کے ساتھ ہی رہناتا ہے میرا اور سپیسلی میں بہت سپورٹ کرتی ہوں پاکستانی کو اور آگے بھی کرتی رہوں گی بس یہ ایک دعا ہے کہ آگے یہ سے ہم ایک ایک بان کر رہے جائے ہیں جی اور ایک بان کر رہے ایک بان کر رہے ہیں یہ یہ بھی یہ یہ یعکی 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 ملتی بان کر رہے ہیں موسیقی